کیف تتقونا انکفرتو یوم یجعلو لدان شیبا جس دن کی شدت اور ہالناکی کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ بھوڑا ہو جائے گا دودھ پیتا بچہ محسوس اس کے کیا حساسات ہیں مگر وہ اس دن کے کرب کو اس دن کی شدت کو ایسا محسوس کرے گا حالانکہ ماں کا دودھ بھی رہے مگر بڑا ہو جائے گا بڑا پی کا شکار ہو جائے گا قرآن یہ کہتا ہے نا کہ حاملہ عورتیں اس دن کی شدت کو دیکھ کر اپنے حمل وضع کر دیں گے جو بچے متولد ہوں گے وہ اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جائیں گے اس دن کی شدت اور کرب اور ہالناکی کا ان بچوں کو بھی حساس ہو گئے جو ابھی پیدا ہو رہے ہیں کوئی گناہ نہیں کوئی معصیت نہیں اور خوف کا یہ عالم ہم تو قدم قدم پر گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں کسی مجلس میں بیٹھ جائیں پندرہ منٹ کے لیے باتیں کرتے ہیں باتیں سنتے ہیں پتہ نہیں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں کتنی غیبتیں کتنی چغلیاں کرتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں یہاں سے دس منٹ کے لیے باہر جانا ہو چلتے چلتے پتہ نہیں کتنے گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں یہ نظریں کہاں کہاں بھٹکتے ہیں اور کہاں کہاں جم جاتی ہیں معصیت ہیں ہمیں اس دن کی کیسی تیاری کرنی ہے جبکہ بچہ بھی متولد ہوا ہے اور ایسا خوف داری ہے اپنی ماں کو چھوڑ نہیں رہے بچہ تو پھر تیاری کی بڑی ضرورت ہے یہ اللہ کا احسان عظیم ہے اس نے ایک ہی رات ایسی دیئے خیر من آلف شہر جس کی عبادت اور جس کا احیاء ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل تو اللہ کے بندوں اس رات کو کھونے کا ہم تصفر بھی نہیں کر سکتے وہ بندہ بڑا محروم اور شقی ہے جو اتنا بے قدری کا شکار ہو کہ اس رات کو فراموش کرتے ہیں یہا ہے